بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وومن رائٹس کے حوالے سے ہے تو کلاسز میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہومن رائٹس کیا ہوتے ہیں ان کا مین پرپس کیا ہوتا ہے اور وہ ہمیں کس لیے پتا ہونے چاہیے کہ ہمارے سوسائٹی میں رائٹس کیا ہیں یا گورمنٹ کے ہمارے اوپر رائٹس کیا ہیں اور ہمارے ان کے اوپر رائٹس کیا ہیں اور ان رائٹس میں سے ہمارے پاس ایک سپیسیفک ٹاپک آتا ہے وومن کا تو جب ہم وومن کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پچھلے دور میں وومن کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی وہ گھر میں ایک کام کرنے کے لیے ہوتی تھی یا کوئی ایک ضرورت کے وقت اسے استعمال کیا جاتا تھا لیکن جیسے جیسے دور جدید ہوتا گیا ترقی ہوتی گئی تو وومن کو بھی کچھ رائٹس دیے گئے تو اگر ہم اسلامی پوئٹ آف ویو سے بات کریں وومن کی کانسپٹس کی تو پہلی عورت پیدا ہوئی وہ ایک میل کے ذریعے ہوئی جو حضرت آدم علیہ السلام تھے جس کا جو اوریجن تھا وہ کیا تھا ایک ہیومن ریس تھی تو دوسرا اس میں اگر ہم دیکھیں تو پرافیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ وومن آر انڈیڈ مین پارڈنرز کہ وومن کیا ہیں پارڈنر ہیں مینز کے اور اسلام جو ہے وہ اس چیز کی گیرنٹی دیتا ہے کہ ایڈلٹ وومن تو میری اکورڈنگ ٹو ہر ویل ایون پیرنٹس کانٹ فورس کہ ایک جو ایڈلٹ وومن ہے وہ شادی کر سکتی ہے اپنے مرضی کے مطابق ایون کہ اس کو پیرنٹس بھی فورس نہیں کر سکتے تو یہ سٹیٹڈس ہے کچھ پوائنٹس ہیں کہ اس کا آوریجن کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے فیمل پیدا ہوگی اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ پارڈنر ہیں مینز کی اور پارڈنر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک ایکوال ان کو جو لیگل رائٹ ہے وہ ایک حاصل ہے اس کے بعد اسلام کیا گیرنٹی دیتا ہے کہ اگر وہ ایڈلٹ ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق شادی کر سکتی ہے ایون کہ کوئی بھی اس کو اس چیز کے اوپر فورس نہیں کرے گا تو سلائٹ کے انٹرڈیکشن کی طرف چلتے ہیں کہ دا اسٹیٹس آب وومن ان پاکستان ویرز کنسیڈربلی اکراس کلاسز ریجن کہ وومن کا جو اسٹیٹس ہے پاکستان میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کلاسز کے اوپر اگر آپ اپر کلاس کی بات کریں تو اس کی آزادی اور لیمٹس کچھ اور ہوں گے اگر آپ لوور کلاسز کی بات کریں گے تو اس کے کچھ لیمٹس اور ہوں گے اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ اپنے محلے سے بھی لے سکتے ہیں کہ جو اپر کلاس فیملیز ہیں ان کی عورتوں کا رہن سین یا اسٹیٹس کیا ہے اور جو لوور اور میڈل کلاس ہے ان کا اسٹیٹس کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ رولر اور اربن جو ہے ان کے سٹیٹس ڈیوائیڈ ہیں رولر ایریا جو ہے اس میں جو کہ ایک ٹرائب سسٹم ایک قبائلی سسٹم آ جاتا ہے تو وہاں عورت کے کچھ رائٹس جو ہیں یا وہ کچھ چینج ہیں ان کے اوپر وہ اپلائی اگر گورمیٹ کی طرف سے ہو رہے تو وہ لوگ ایک قبیلہ سسٹم کے طرح وہ چیز اپلائی نہیں ہونے دیتے اسی طرح اگر ہم سٹیٹی کی بات کریں تو اس میں عورت کے رائٹس کچھ اور ہے اور اس کا سٹیٹس آف لائف کچھ اور ہے ٹھیک ہے کہ وہ جا سکتی ہے پڑھنے کے لیے اس کو ایک آزادی ایک لیمیٹڈ آزادی پروائیڈ کی جاتی ہے تب پاکستانی وومنز آف ٹوڈے انجوائی ای بیٹر سٹیٹس نین موسٹ مسلم اینڈ میڈل اسٹرن وومن کہ پاکستانی وومنز جو ہے وہ آج کی اگر ہم بات کریں تو سٹیٹس کو کی بات کریں تو وہ ایک بہتر زندگی غزار رہی ہے اگر ہم بنزبت دیکھیں اور مسلم ممالک کی نزبت دیکھیں تو یہ ایک اچھی زندگی غزار رہی ہے ہسٹری کی اگر ہم بات کریں کہ وومنز کا جو رول رہا ایک ہسٹری میں تو وہ یہ ہے کہ محمد علی جناہ کا جو ایک رویہ تھا ایک ایٹیٹیوڈ تھا وہ بلکل پوزیٹیوڈ تھا وومنز کی طرف سے کیونکہ قیدیعظہ محمد علی جناہ بزاتے خود باہر سے پڑھ کے آئے تھے بریٹش ایڈوکیشن انہوں نے حاصل کی تھی تو وہاں ان کو کچھ عورت کے جو حقوق یا وہاں جو ایک نظام چل رہا تھا تو وہ یہ چیز دیکھ کر آئے ہوئے تھے تو اس لیے وہ ایک ان کا جو پازیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ تھا اور دوسرا جو تو افٹر انڈیپنڈنٹس آ پاکستان وومنز گروپس انڈ فیمنیسٹ آرگینائز آرگانائزائشن ستارٹڈ بائی پرومیننٹ لیڈرز لائک فاطیمہ جناہ تو انڈیپنڈنٹس کے بعد جو وومنز گروپ تھے اور آرگانائزیشن سے کوچھوڈ وہ اسٹارٹ کس نے کی؟ فاطیمہ جناہ نے کی تو وومنز کے اندر پہلے پہلے جو جس نے گروپس سٹارٹ کیے ارگنائزیشن سٹارٹ کی اس میں وہ فاطمہ جناب وہ فسٹ لیڈر سے تو اگر ہم پاکستان میں عورت کے رائٹس کی بات کریں تو اگر ہم پرویجنز کسی کہتے ہیں پرویجنز کہتے ہیں کہ جو کچھ قانون یا کچھ آپ ایک فریض دیتے ہیں کسی رائٹس کے حوالے سے جیسے کہ وومنز کی جو سیڈز ہیں وہ پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر نائٹین ففٹی سکس کے قانون سے نائٹین سیونٹی تھری کے آئین تک وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ عورتوں کو اس میں حصہ دیا گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر اس حوالے سے ہم دیکھیں تو فارمر پرائم منسٹر بین ازویر بھٹو ون اف موسٹ انفلینسنگ وومن ان ورلڈ آف ہر ٹائم کہ یہ ایک پرائم منسٹر رہ چکی ہے پاکستان کی بین ازویر بھٹو تو ہیومن رائٹس کو اگر ہم دیکھیں اور ہومن رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ایک عورت کو بھی وزیراعظم کے لیے ایک موقع دیا گیا اور جو اس نے گین کیا اپنے منیفیسٹوں کے تھو تو رائٹس اگر ہم بات کریں ہومنز کی تو پاکستان میں اس چیز کو ایک ایک لیمیٹیڈ اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں پاکستانی وومن ٹوڈے کہ پاکستانی وومنز کا کیا کانٹریبیشن رہا ہے وومنز آر ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان ایوری سیکٹر آ پاکستان سچ ایز پالیٹکس سپورٹس میڈیا آرمی پولیس دیکھیں جب ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے تو ایکویلٹی کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ جو چیز میل کے لیے ہیں وہی چیز آپ فیمیلز کو بھی پروائیٹ کریں گے اس میں آپ نے جینڈر کو نہیں دیکھنا کہ میں اس کو اس لحاظ سے جواب نہیں دے رہا کیونکہ یہ فیمیل ہے یا یہ میل ہے تو اس میں جینڈر نہیں دیکھا جاتا تو پاکستان میں کہ ہر ایک سیکٹر میں پولیس ہو گئی پالیٹکس ہو گئی میڈیا ہو گیا یا آرمی ہو گیا اس میں عورت کو بقیدہ ایک رول پلے کرنے کے لیے موقع دیا جا رہا ہے اچھا اس میں کون کون سی اگر ہم وومنز کی بات کریں آسمہ جہنگیر کو دیکھ لیں سوشل ایکٹیویسٹ ہے ہیڈ آف بار کونسل پاکستان اور لائر فہمید مرزا سپیکر نیشنل اسمبلی پاکستان ہینہ عربانی کھر کی بات کریں تو یہ فارن منسٹر رہا چکی ہے وومنز آر ان ہیوچ نمبر پاکستان فیڈرل اینڈ پروینشل اسمبلیز کہ بہت زیادہ تعداد میں وومنز جو ہے یہ فیڈرل اور پروینشل اسمبلیز میں بھی ورکنگ کر رہی ہیں گورنر سٹیٹ آف بینک آف پاکستان سٹیٹ آف بینک آف پاکستان بھی یہ رہے چکے ہیو نمبر ان میڈیا اینیلسٹ اینڈ آرمی آرمی کے اندر میڈیا کے اندر بھی ان کا رول ہے جو اب بھی یہ مطلب اپنے ایک رول ادا کر رہی ہے ٹھیک ہے اگر ہم ایچوکیشنز کی بات کریں تو اگر ہم لیٹریسی ریٹ کی بات کریں اگر ہم لیٹریسی ریٹ کی بات کریں تو عورتوں میں 39.6 ہے اور ملز میں 67.7 ہے لیٹریسی ریٹ فار اربن مومن is more than five times than رولر کہ رولر سے نسبت اربن کا جو ہے لیٹریسی ریٹ زیادہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قبائلی جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے یا بہت زیادہ جو بہت سختی کرتے ہیں عورتوں کے اوپر تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فیملز کو ایڈوکیشن نہیں دینی چاہیے دا سکول ڈراپ اوٹ ریٹ ایمانگ گرل is very high almost 50% یوجول ایمانگ پور فیملی کے ڈراپ اوٹ کے انہیں چھڑوا دیا جاتا ہے سکول یا بھیجا بھی نہیں جاتا اس کی پرسنٹیج کیا ہے 50% ہے اور کس کلاس سے ہیں وہ پور پیپلز ہے جو کہ جن کی ارلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس ان کو سکول نہ بھیجا جائے یا ان کے پروپر مائنڈز ایسے سیٹ کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ کی بیٹی سکول جائے گی تو یہ وہ افلاں اس قسم کی کچھ میٹس ہوتی ہے جو ان کا برین باش کیا جاتا ہے کیونکہ پور پیپلز جو ہوتے ہیں وہ تقریباً انیجوکیٹڈ ماں اور باپ ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو پریفر زیادہ نہیں کرتے اگر آپ ایک لاہور سٹی کی بات کریں جو پاکستان کے ایک بہت بہت بڑا سٹی اللہور کی اس میں فارٹی سکس پبلک کالیجز ہیں جس میں سے ٹوئنٹی سکس کیا ہیں فیملز کالیجز ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی بات کرتے ہیں کہ اگر کچھ ٹوئنٹی کالیجز ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں کو ایڈوکیشن کو آفر کرتے ہیں کہ اگر ہم پبلک یونیورسٹی کی بات کریں تو فیملز انرولمنٹ مور دن بوائز کہ ان کی جو انرولمنٹ ہے وہ زیادہ ہے کہ ان کی جو ایڈوکیشنل ایچیونٹس ہیں فیملز کی وہ زیادہ ہے سٹوڈنٹس کی اگر ہم کمپیر کریں میل سٹوڈنٹس سے اس میں کچھ ریجنل ڈیفرنسز آ جاتے ہیں کہ وومنز جو سٹی میں رہتی ہیں یا الیٹ اس میں رہتی ہیں تو وہ جو لائف کو انجوائے کرتے ہیں تو وہ بنسبت ایک دہات کے لائف کو انجوائے کرتے ہیں ہر قسم کی فیسیلٹس اس کو ایڈوکیشن سسٹم میں پروائیٹ کی جاتی ہے اور وہ پبلک گورنمنٹ میں بھی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی اچھے پرائیویٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیں جہاں ان کو پوری فیسیلٹس دی جائے تو وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف کو کچھ سرویز ہیں پاسٹ کے کہ دو ہزار دو میں ایٹی ون کوئنٹ فائی پرسنٹ آف فیفٹین تو نائنٹین جیئر آلڈ گرل فرم ہائی انکم فیملیز ہیڈ اٹینڈنیٹ سکول وائل ٹوئیٹی ٹو پوئنٹ تری پرسنٹ آف گرل فرم لو انکم فیملیز کہ ایٹی ون پرسنٹ جو تھے جس جو لوگ تھے یا بچیاں تھی وہ پندرہ سے انیس سال کی عمر میں وہ جو سکول اٹینڈ کر رہی تھی وہ ہائی انکم فیملیز سے تھی بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو ہزار دو کا سروی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایٹی ون پرسنٹ جو بچی ہے جن کی ایج پندرہ سے انیس سال ہے وہ اٹینڈ کر رہی ہیں سکول کیونکہ وہ بلانگ کرتی ہیں ہائی انکم فیملیز سے اور ٹوئنٹی ٹو پوئنٹ تری پرسنٹ جو گرل سی وہ لو انکم فیملیز سے تھی تو اس لیے ایک جو ایٹ کلاس ہے وہ اٹی ون ہے اور آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ ٹوئنٹی ٹو پوئنٹ تری پرسنٹ گھر جو ہے لو انکم کے مظلہ وہی بات ہوئی کہ دراپ آنٹ جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ ہے کہ ان کو پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا انکم پیریز نائنٹی سکس پرسنٹ آپ پاکستانی بوائی ایج ففٹین ٹو نائنٹین کمینگ فرم ہائی انکم کہ جو نائنٹی سکس پرسنٹ بوائیز ہیں پندرہ سے انیس سال کے عمر میں وہ سکول اٹینٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ کس فیملیز سے ہوتے ہیں ایک ہائی انکم فیملیز سے ہوتے ہیں اور سکسٹی سکس پوئنٹ ون پرسنٹ جو ہے پندرہ سے انیس سال کی جو ایج کے درمیان ہے یہ بوائیز لو انکم فیملیز سے ہوتے ہیں تو یہ اٹینٹ کرتے ہیں ملکہ انکم آپ یہاں فیکٹر دیکھیں کہ ایک تو ٹرائب کا فیکٹر پڑھ رہا ہے بیلے سسٹم کا دھیاد کا اور دوسرا انکم کا بھی فیکٹر ہے کہ ہائی انکم والے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں اور لو انکم والے ڈراپ آؤٹ کروا رہے ہیں ان کے پاس کوئی نکافی ہوتی ہے فنڈنگ سکول پیسے نہیں ہوتے بہت سارے مسلم مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ان کی تعلیم کو کانٹینیو نہیں کروا سکتے ورک فورز پارٹیسیپیشن کی بات کریں ورلڈ بینکی رپورٹ ہے جو نائنٹین نائنٹی سیون میں دی گئی تھی وومن کانسٹیٹوٹیٹ اونلی ٹوئنٹی ایڈ پرسنٹ آف کنٹری لیبل فورسز اونلی ٹو پرسنٹ آف پاکستانی وومن پارٹیسپیٹنگ اندہ فارمل سیکٹر آف ایبلوائیمیٹ کہ جو فیملز ہیں پاکستانی وومنز ہیں وہ صرف ٹو پرسنٹ پاکستانی وومنز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں فارمل سیکٹر میں ٹھیک ہے ایمپلوائیمیٹ کے اندر ہاوہیور نائنٹین ایٹی اگریکلچر سنسے سٹیٹیٹ دیٹ وومنز پارٹیسپیشن ریٹ اگریکلچر سیونٹی تری پرسنٹ اگریکلچر کے اندر جو ان کا رول تھا وہ سیونٹی تری پرسنٹ تھا اور نائنٹین اور نائنٹین نائنٹی سے نائنٹین نائنٹی ون کی اگر ہم بات کریں پاکستان انٹیگریٹیڈ ہاؤس رول سروے انڈیکیٹیڈ در فیمل لیبر فارٹیسپیٹنگ ریٹ سیونٹی پرسنٹ اور سیونٹی پرسنٹ دا اربن ایریاز جو رول تھا سروے کیا گیا تھا اس میں جو رول تھا ہاؤس ہولڈ کا تو سیونٹی پرسنٹ جو تھے وہ لیبر فورس میں تھے کام کر رہے تھے کمانے کے لیے لیبر فورس تو آپ کو پتا ہے کہ لیبر کیا ہوتی ہے اس میں مطلب کے انڈر ایٹین آجاتے ہیں تو سیونٹی پرسنٹ اربن ایریاز تھے اس میں تو اس میں بہت زیادہ کمانے کے چکر میں اکثر ابھی جو گندم کا ہمارے پر سیزن آ رہا ہے تو میلز اور فیملز رولر ایریہ میں یہ بچارے سارا دن جو ہے گندم کی کٹائی میں اپنا رول ادا کرتے ہیں اور گندم کی کٹائی کرتے ہیں اور کتنی گرمی ہے تو وہ بہت زیادہ وہاں پر ایک پارٹسیپیشن ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے ورک فورس کی بات کریں है تو ان ١٠٠ ١iğ ۴ې پرسط ع scattering کہ وہ کیا تھے ١٠٠ ١٠٠ all ۱ۖ۱۳ ُ٠٠١ ایرپال قالت جو پاکستان کے اندر دو آزار آٹھ میں ان میں سے جو نو ملین تھے وہ وومن سی اور ان کے اندر جو نو ملین کے اندر جو ستت پرسنٹ وہ کام کر رہے تھے وہ ایگری کلچر سیکٹر میں کام کر رہے تھے کہ ان کا رول کیوں کم ہے لیبر فورس میں یا کام کرنے میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فارمل ایڈوکیشن ان کو نہیں دی جاتی اچھا اگر ہم وومن رائٹس کی بات کریں کچھ ہم نے پیچھے بہت ساری ان کی ایڈوکیشن کو بھی ڈسکس کیا ان کے ٹرائب سسٹم کو بھی کیا اور اوربن کو بھی کیا تو ایک پاکستان میں ایک بہت بڑا وومن رائٹس کا ایک ایشو ہے یہ جتنے بھی میں نے ڈسکسن کی کہ فارن منسٹر رہ چکے ہیں یا بے نظر یہ سارے جو تھے ایک اپر کلاسس سے تھے جو باہر سے پڑھ کر آئے تھے ہماری سیونٹی پرسنٹ جو عبادی ہے وہ ایک رورل ایڈیا میں رہتی ہے جہاں عورت کو اور فیملز کو اور بچیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا اس میں نسل سسٹم آ جاتا ہے ایک ٹرائب سسٹم آ جاتا ہے بہت زیادہ سسٹم کچھ ایسے بھی آ جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتے تو اس لحاظ سے بہت سارے کچھ ایسے کام یا ایسے قانون اور کانسٹوشنز میں امینڈمنٹس کرنے کی کوشش کی گئی کہ وومنٹس کو رائٹس دیا جائیں ایونکہ ہمارے جو وومنٹس رائٹس ہیں پاکستان کے اندر وہ ہمارے کانسٹوشن میں بھی مینشنڈ ہے یہ چیز جتنی بھی وومنٹس ایسوسیشنز ہیں وہ ورکنگ کر رہے ہیں ایکوالٹی کی طرف کہ ہمیں بھی ایکوال رائٹس دیے جائیں ان رائٹس میں جو ایک تو کچھ لیگلز کر رہے ہیں فار اگزمپل وہ کسی اسٹیج کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور خود ان کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے اور وہ سپورٹ کرتے ہیں اپنی دوسری فیملز کو اس کے چھوٹی سی اگزمپل میں یہ دوں گا کہ اگر گھر میں ایک میڈل کلاس میں اگر ایک بچی جو ہے وہ ماسٹر لیول تک یا ایم فی لیول تک یا پی ایچ ڈی لیول تک وہ ایڈوکیشن حاصل کر چکی ہے تو چاہے اس کے گھر کا جس قسم کا بھی نظام ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اور بھی چھوٹے بیان بھائی ہیں وہ بھی ایڈوکیشن حاصل کریں کیونکہ اس میں آپ کے پاس اپرٹولیٹیز ہوتی ہے ایڈوکیشن is not the name of job جو آپ میں سے نیچر آف جاب کو دیکھنا ہے تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے تو یہ ایک مائنڈ کو بھی ڈائی وارڈ ایڈوکیشن جو ہے وہ کر دیتی ہے تو بہت ساری وومنز اسوسییشنز ہیں جو ورکنگ کر رہی ہیں ٹورڈ ایکویلٹی کی طرف سے اور کچھ اسکالرز ہیں جو مطلب کام کر رہے ہیں پاکستاری نیشنز کے اوپر اس وومنز رائٹس کو اچیف کرنے کے لیے کہ یہ جو ایک کنٹری بیسٹ ایک کلچرل بیسٹ ہے اس کو ایک ایک ویلٹی کے اندر چینج کیا جائیں انجسٹرز ویڈ وومنز کے ساتھ انجسٹرز کیا ہے اس سب سے بڑا جو انجسٹرز ہے وومنز کے ساتھ اسلام سے اس کہتا ہے کہ ایسلام کہتا ہے بوائی بلیسنگ ہاؤ ایور اگرل ایس سنشائن آف گارڈ بٹ ان پاکستان سوسائیٹی اسپیشلی ان پور پیپل بوائی بلیسنگ پریفرد کہ اسلام کہتا ہے بوائی بلیسنگ ہے اور گل جو ہے یہ ایک سنشائن آف گارڈ ہے لیکن پور فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پریفر کسے کیا جاتا ہے بوائی کو کیا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں اس بیس کے اوپر کہ یہ اپنے والد کی پرپرٹی کو پروٹیکٹ کرے گا ایک جاب حاصل کرے گا اور اپنی فیملیز کو سپورٹ کرے گا یہ ایک بہتی تف جملہ ہے کہ جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے کسی گھر میں تو وومنز جو ہے وہ رونا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ ایک ہمارے ایک ایکسپینس ہے اب جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی تو ہمیں اس کا جہیز بنانا پڑے گا اور اس کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنا پڑے گا اب وہ آٹھ منت کی ہے اور ان کے رونا دھونا ابھی سے شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کا ہم کیا کریں گے اور جب تک وہ بچی بڑی ہوتی ہے تو اسے یہی تانے مارے جاتے ہیں کہ آپ تو یہاں مہمان ہو اصل گھر تو آپ کے کہیں ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے جو بہت زیادہ عمومنٹ سیونٹی پرسنٹ یہ یہاں پائی جاتی ہے اگرل کانٹ ہیلپ بٹ فیل انفیریر وین ایوریتھنگ اراؤنڈ ہر تیل اردت شیئی اس ورث لیس دن اے بوائی تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتی ہے جب اسے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں بوائیز جو ہے ان کی ایک سٹیٹس ہائی ہے بنسبت آپ کے تو یہ اس کے لیے بہت ایک انفیریر چیز ہوتی ہے لینڈ اور پروپرٹی رائٹس کے اگر ہم بات کریں تو وومن لیک آنرشپ پروڈیکٹیو ریسورس کہ اس کے پاس وومن لیگل رائٹس ٹو اون انہیرٹ پروپرٹس فرام دیئر فیملیز ان کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے وہ ان کا حصہ اپنے بھائی لے جاتے ہیں اسلام گیو وومن ہاف شیئر ان فادر پروپرٹی کمپیر تو سن بٹس اسی نوٹ کامنلی پریکٹس بکاز موس فیملیز پیڈ وومن ایلوٹ آف ڈاوری اسلام کہتے ہیں کہ ہاف شیئر ہے اس کا فادر کی پروپرٹی میں کمپیر تو سن اگر ہم سن کی بات کریں تو اس کا بھی ایک ہاف شیئر ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اسے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا فیملیز میں موسٹ فیملیز میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے جہیز دیا جاتا ہے اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے اب آپ کا وہاں سے جنازہ ہی اٹھ کر آئے گا جہاں آپ کی شادی ہوئی گا تو یہ کچھ میں نے آپ کو ڈیفائنڈ کیے ہیومن رائٹس کے اور وومن رائٹس کے حوالے سے کہ پاکستان میں ان کا کیا سینیریو ہے اور باہر ان کا کیا سسٹم چل رہا ہے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے ایک پوائنٹ اف ویو سے کر ہم اس کو دیکھیں تو وومن رائٹس اسلام نے تو ایکول دی ہے لیکن ڈیو ٹو کلچرال ایشوز اور ٹرائب سسٹم کی وجہ سے یہ ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی اور باقی کوئی پرابلم ہو تو آپ کومنٹس کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں مزید